معروف اتکارہ مومنہ اقبال کی ایک پرانی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ انکشاف کرتی دکھائی دیتی ہے کہ مرکزی کردار کے لیے متعدد مطالبات کیے جاتے ہیں جن میں سے انسٹرگرام فالوورز کا زیادہ ہونا بھی ایک ہے مومنہ اقبال ویڈیو میں بتاتی ہیں کہ پہلے شوٹنگ سیٹ پر ایسی باتیں نہیں ہوتی تھی لیکن اب تو شوٹنگ کے دوران بھی یہ باتیں ہونے لگی ہیں کہ جس کے فالوورز زیادہ ہوں گے انہیں اس طرح کا کام بیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں موڈل کے اتنے زیادہ فالوورز ہیں تو انہیں فلاں کام دے دیں اور فلاں کے کم ہیں تو انہیں یہ کام دے دیں ان کا کہنا تھا کہ اداکاراؤں کو مرکزی کردار دینے کے لیے ترہاں ترہاں کے مطالبے کیے جاتے ہیں جن میں سے انسٹرگرام کے فالوورز کا زیادہ ہونا بھی ایک ہے مومنہ اقبال نے کہا کہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے کتنے انسٹرگرام فالوورز ہیں وہ کتنا مقبول ہیں انہیں کتنے لوگ جانتے ہیں اداکارا کے مطابق شوٹنگ کے دوران ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو کون جانتا ہے آپ کے تو انسٹرگرام پر فالوورز بھی کم ہیں مومنہ اقبال کا کہنا تھا کہ جب تک اداکاراؤں کو کام نہیں ملے گا تب تک وہ سکرین پر نہیں آئیں گے تو لوگ انہیں کیسے جانیں گے اس سے قبل بھی مومنہ اقبال انسٹرگرام کے زیادہ فالوورز اور اداکاری کے اچھے مواقع پر بات کر چکی ہیں اور بتا چکی ہیں کہ جن کے زیادہ فالوورز ہوتے ہیں انہیں ہی کام ملتا ہے ان کی طرح دیگر اداکارائیں اور اداکار بھی یہ بتا چکے ہیں کہ اب شو بیز اور پیشل انڈسٹری میں سوشل میڈیا اور خصوصی طور پر انسٹرگرام پر زیادہ فالوورز رکھنے والی شخصیات کو کام دیا جاتا ہے کچھ عرصہ قبل خود فلم ساتھ سید نور نے بھی اطراف کیا تھا کہ انہوں نے ٹک ٹاکر جنت مرزا کو فلم میں اس لیے کاسٹ کیا تھا کیونکہ ان کے ٹک ٹاک پر فالوورز زیادہ تھے لیکن بدقسمتی سے ان کے زیادہ فین فالنگ نے بھی فلم کو کامیاب نہیں کروایا